پاکستان اس وقت دنیا میں تعلیم اور صحت پر خرچ کرنے والے جو ممالک ہیں ان میں کمزور ترین ممالک میں شامل ہے اقوام متحدہ نے تعلیم پر خرچ کرنے کے لئے کم از کم شرع جی ڈی پی کا چار فیصد رکھا ہے پاکستان ان ممالک میں ہے جہاں تعلیم پر جی ڈی پی کا دو فیصد بھی نہیں خرچ کیا جاتا پاکستان میں تعلیمی بجٹ جو مختص کیا جاتا ہے اس کا تریانوے فیصد اس چوبے سے وابستہ افراد کی تنخواہوں میں ہی خرچ ہو جاتا ہے اب جبکہ آٹھ فنوری کے پارلیمانی انتخابات ہیں اور اگر ہم ان کے جو چیدہ نکا ہے تو اور اگر خاص طور پر صرف تعلیم اور صحت کے حوالے سے معاملات کو دیکھیں تو مسلم ریگ نون نے اپنے منشور میں جن عظائم کا ذکر کیا ان میں آلہ تعلیم کے لئے بجٹ میں صفر آشاریہ پانچ فیصد کا اضافہ آلہ تعلیم تک آبادی کے رسائی تیرہ فیصد سے بڑھا کر تیس فیصد تک کرنے اور ملک کے پانچ بڑے شہروں کو آئی ٹی سیٹی بنانے جیسے اقدامات منشور میں شامل ہیں پیپلز پارٹی کے انتخابی منشور میں کہا گیا ہے کہ تمام سکول جانے والے بچوں کو مفت کھانا فراہم کیا جائے گا وسیلہ تعلیم کے ذریعے ہر مستحق بچے کو مالی امداد فراہم کی جائے گی پاکستان کے ہر ظلہ میں کم از کم ایک یونیورسٹی بھی قائم ہوگی پورے ملک میں پرائمری صدہ کے علاج مالجے کی مفت زہولتیں اور مفت دوائیں بھی مہیا کی جائیں گی جبکہ امراض قلب جگر اور گردوں کے امراض کا مفت علاج فراہم کیا جائے گا تحریک انصاف نے بھی اپنے منشور کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ بریسٹر گوھر نے اس حوالے سے گفتگو کی اور کہا کہ صحت کارڈ کو وہ مزید بہتر کریں گے ایڈوکیشن میں پڑا لکھا پاکستان بنے گا ہنرمند پاکستان ان کا سلوگن ہے آبادی کو کنٹرول کرنے پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ کام کریں گے اور پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے مضبوط جوہ خوشحال پاکستان ان کا سلوگن ہوگا آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف نے اپنے دور میں جو ہے وہ صحت کارڈ مطارف کروایا تھا جس پر ہمارے سیاسی بیانوں میں بھی بڑی بحث ہوتی رہی ہے اور سنگل نیشنل کریکلم بنانے کے بھی کوشش کی تھی جماعت اسلامی کا جو انتخابی منشور ہے اس میں ایک آ گیا ہے کہ سو فیصد وہ خواندگی جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کریں گے میٹرک تک تعلیم لازمی اور مفت ہوگی اور یکسہ نظام تعلیم اسلامی تعلیمات اور قرآن با ترجمہ لازمی ہوگا نئی یونیورسٹیاں پچاس بنیں گی تعلیمی بجٹ جی ٹی پی کا پانچ فیصد ہوگا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے بلا سود کرزے دیے جائیں گے اور صحت کے بجٹ پر بھی ان کا کہنا ہے کہ پچاس فیصد اضافہ کیا جائے گا ایمکیم پاکستان نے اپنا پچیس نکاتی انتخابی منشور کا اعلان کیا ہے جس کے مطابق دس سال کے لیے تعلیمی اور ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی جائے گی بچوں میں ان کا کہنا ہے کہ غزائی قلط اور سکولوں میں بچوں کی ڈروپ آؤٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے سکول آنے والے بچوں کی ماں کو ایک وقت کا کھانا اور بچوں کے لیے ایک وقت دودھ کی فرامی بھی کی جائے گی اب یہ کچھ تجابید ہیں جو منشوروں میں شامل ہیں جو سیاسی اجماعتیں ہیں انہوں نے اپنے انتخابی منشور گورننس ایجنڈے میں تعلیم اور صحت کو کیا ترجیح دی ہے یا نہیں دی تعلیمی اور صحت کا جو نظام ہے اس کو جدید دنیا سے عام آنگر کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے پاس کیا کوئی روڈ میپ ہے کیا کوئی جماعت صحت اور تعلیم کے میدان میں درپیش مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور کیا جو چیلنجز ہیں ان کو یہ اڈرس کرنے کی خواہش ہماری سیاسی جماعتوں میں ہے بھی یا نہیں اور اب تو کیونکہ تین بڑی جماعتیں تو حکومت کر چکی ہیں تو کس نے کیا کیا یہ بھی سب کے سامنے ہیں بہرحال تعلیم اور صحت دو چیزوں پر آج مجھے اس پروگرام میں کرنی ہے اور ایک بڑا اسٹین پینل میرے ساتھ موجود ہے ان کی سیاسی جماعتوں کا موقف ان کے اپروچ اس پر بات ہوگی ناز بلوج صاحبہ میمبر قومی اسمبلی رہ چکی ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں بہت چکیہ ناز بلوج صاحبہ پاکستان پیولز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں جعوید حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ انتخاب بھی لڑے ایم کیا منشور کمیٹی میں بھی شامل ہیں ان سے بھی بات ہوگی اور قیسر شریف صاحب جو کہ سیکریٹری اطلاعات ہیں جماعت اسلامی کے وہ بھی اس پیس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پھر کچھ اور جماعتوں کا موقف بھی جوہے وہ پروگرام میں شامل کریں گے لیکن گفتگو کا آغاز ناز بلوج صاحبہ سے میں کرنا چاہتا ہوں ناز بلوج صاحبہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اور ہمارے الیکشنز جس طرح سے ہوتے ہیں پہلے تو پیبلز پارٹی کی بھی آپ بات کیجئے لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ یہ دو بڑے چیلنجز ہیں تعلیم اور صحت میں تو ان میں سمجھتا ہوں اس طرح فیرس ہے کیا وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اس طرف توجہ نہیں دیتی ہیں اور ہم نے جو پچھلے الیکشن دیکھیں ہیں وہ ان باتوں پر ہوئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا اپروچ ہے اور جو ہے وہ کس طرح سے تعلقات رکھنے ہیں اور ان کے اپنے جو سیاسی مقدمات ہیں ان کی بنا پر ان کے بیانیاں جو ہے وہ ہمارے انتخابی بیانی رہے ہیں ایسا کیوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن آپ بلکل درست فرمانے بلکل سیاسی جماعتیں جو ہے کافی عرصہ آپ نے دیکھا گزشتہ حکومتوں میں پچھلے جو پانچ سال رہے اس میں ساڑھے تین سال پی ٹی آئی ٹی گورنمنٹ تھی اس سے پہلے پی ایم ایل ایم کی حکومت تھی دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک اور یہ تمام چیزوں کا اگر آپ موازنہ کریں تو دیکھیں زیادہ تر کشیدگی تصادم نفرت ہیٹ پولٹیکس اور انتقامی کاروائیوں کے نتیجے میں جو وقت برباد کہ وہ اہم وقت تھا جب معاشرے کے بنیادی مسائل جیسے تعلیم اور صحت کو آپ دیکھیں ان چوبہات میں کام کرنے کی انتہائی ضرورت تھی ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں آبادی بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور اس تیزی سے بڑھتی رہی آبادی کے بسائل جو ہے وہ بہت محدود ہیں نہ تو ہم بسائل کو بڑھا کامیاب ہو بات ہیں یہ بہت اہم ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے چونکہ ہم ڈیڑھ دو ماہ سے ہماری پارٹی کی قیادت سب سے پہلے اپنا منشور بنا کے تیار کر کے ڈیڈی کر کے اپنی پالیسیز کو واضح کر کے ہم شہر جہر جا کے ڈسٹرکٹ میں جا کے اور اب تو ہمارے ہر امیدوار اپنی پارٹی کی جو منشور ہے جو الیکشن کا منشور ہے اس کو جو معاشی اقتصادی ہمارا جو منشور ہے اس کو ہم بیان کریں اس میں سب سے اہم نقطہ ہمارا جو بنیادی اہم پالیسی ہے وہ تعلیم کو لے کر ہے اور صحت کو لے کر ہے پھر خواتین ہیں پھر نوجوان ہیں پھر کسان ہیں مزدور ہیں ہم نے تمام شعبات زندگی کو جو ہے اس کو کسی چیز کو اگنور نہیں کیا جہاں تک کلائمٹ چینج جو ہے جو کلائمٹ رزیلین پالیسیز ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے سٹریس کیا اور ہم نے کافی پالیسیز پر مرتب کی ہیں جہاں تک بات ہے صحت کی ہم جب صحت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس صحت کے شعبے میں کامیابی کی مثالیں موجود ہیں سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ جگر کی پیونتکاری ہو یا گردے کی کمی ٹرانسپلانٹ ہو ایسا یوٹی نائی سی ویڈی جیسے اور نائی سی ایچ جیسے چائلڈ ہیلتھ فانڈریشن جیسے ادارے ہیں جو کہ ہم نے پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تھروں یہ ثابت کیا کہ یہ بہترین کامیاب وہ ادارے ہیں جو صحت کی مفت سہولتیں فرام کر رہی ہیں ایون آپ اگر سائیبر نائیف کے تھروں دیکھ لیں کہ جتنے کینسر کے کامیاب سرجریز ہوئے ہیں آپریشنز ہوئے ہیں اورلی سٹیج ڈائیگنوز ہونے پر تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہر عام و خاص کے لیے مفتی سہولتیں موجود ہیں تو چونکہ ہمارے پاس ایک پیٹرن موجود ہے ہم آلریڈی یہ پیٹرن جو ہے نہ صرف کراچی میں بلکہ ہم جمز میں اور مختلف علاقوں میں سندھ کے دہی علاقوں میں بھی ہم نے یہ اپنے موڈل جو اڈاٹ کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کامیاب سہت کے شعبے میں ہماری کامیاب جو ہے اس کو ہم پورے پاکستان میں ایکسپین کرنا چاہتے ہیں اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے لوگ سہت کے شعبے میں ان کو یہ بنیادی سہولتیں میسر ہوں اور اس میں جو چائلڈ ہیلت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم ہمارے بچوں کے لیے جو چائلڈ ہیلت کے جو ہسپیٹل ہے وہاں پہ بچوں کے لیے بنیادی طور پر وینٹلیٹرز کا فقدان ہوتا ہے کتنے ہی ایسے بچے ہیں جو نمونیا نمونیا کی بیماری کی وجہ سے وینٹلیٹر وقت پہ نہ ملنے کی وجہ سے جان سے ہاتھ دو بھیٹھتے ہیں تو یہ بنیادی ایشیوز ہیں جن کو اڈریس کرنا ہر حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ کام جو ہے وہ سندھ کے اندر کیے ہیں اور اچھا میں اب اس پہ آوں گا کیونکہ یہ کتنا حقیقی ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے جو ابھی منشور دیا ہے اور اس کے منشور کے جو دس اہم نکات ہیں کیا وہ حقیقت پسند آنا ہے بھی یا نہیں اس پر مجھے آگے بھی بات کرنی لیکن میں ایک کیسر صاحب یہ منشور اور خاص طور پر جب ہم صحت اور تعلیم کی بات کرتے ہیں ایک جنرل تنقید اب کیونکہ ساری پارٹیوں کے تقریباً منشور سامنے آ چکے ہیں بات یہی ہو رہی ہے کہ یہ صرف وعدے ہوتے ہیں آن پیپر لمبے چوڑے وعدے کیا جاتے ہیں لیکن نسل میں نہ کسی نے پورا کرنا ہوتا نہ کسی نے بعد میں پوچھنا ہوتا کہ آپ نے یہ پورے کیے یا نہیں کیے آپ اسے اگری کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ رحمان صاحب دیکھیں جماعت اسلامی نے جو منشور اپنا پیش کیا ہے وہ جماعت اسلامی کا ایک ویجن ہے جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کی ایک سوچ ہے بڑی ارکریزی کے ساتھ فہم افراست کے ساتھ یہ منشور جو ہے وہ جماعت اسلامی سب سے پہلے ہم نے یہ پیش کیا جو سوال آپ نے کیا ہے یہ بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ تینوں جو بڑی پارٹیاں ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ منشور ان کے لیے صرف ایک کاغذ کا پرزہ جو ہے وہ ثابت ہوا وہ سبز باغ تھے وہ جھوٹے وعدے تھے جس سے عوام کو انہوں نے اٹریکٹ کیا اور اس کے بعد اس کو بلا دیا بلکہ ہم اگر ان کا تیزیہ کیا جائے ان کی پروفارمنس کا ان کے منشور کے ساتھ تو پتہ چلتا ہے کہ منشور کے بالکل اُلٹ انہوں نے وہ چیزیں کی اور عوام کو ڈیلیور کرنے کی بجائے مسائل میں مزید اضافہ کیا لیکن ہماری طرف جماعت اسلامی کو اگر ہم دیکھیں تو جماعت اسلامی نے ریالسٹک بنیادوں پر چودہ سو سے زائد پی ایچ ڈی جو ہیں وہ اس پر کام کرتے رہے مختلف گروپ بنائے گئے جو ورکنگ گروپ ہیں ان کی سفارشاد کی روشنی میں پاکستان کے مختلف شعبہ زندگی کے جو مسائل ہیں وہ انہوں نے پیش کیے ہیں جو پاکستان جماعت اسلامی کے منشور کی شکل میں ہم نے جاری کیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹیوں کے یہ تینوں بڑی پارٹیاں جو ہیں ان کا نہ تو منشور میں کوئی فرق ہے اور نہ ہی ان کی کارکردگی میں کوئی فرق ہے جماعت اسلامی یہ میں آپ کی رائے سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کوئی دراک ہے کہ اس ملک کا یہ آپ کا انیلیسس کی ہوئے کہ ان کے منشور بھی ایک جیسے ہیں اور ان کی کارکردگی بلکل ان کے منشور ایک جیسے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ پتہ نہیں کس پاکستان کی بات کر رہے ہیں لیکن جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو یہ عوام کا ملک کا ہمارے اداروں کا ایک ایک چیز کا جو ہے وہ بیڑا غرق کرتے ہیں یہ ترقی کی بجائے تنظلی کی طرف مزید لے جاتے ہیں ان کی آپ پرفارمنس دیکھ لیں مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں پی ٹی آئی کو دیکھ لیں جب پی ڈی ایم کی شکل میں یہ سارے اکٹھے ہوئے تو پھر بھی ان کی پرفارمنس دیکھ لیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو اس دھوکے سے بچنا چاہیے اور عوام کو ریالسٹک بنیادوں پر کام کرنے والی جماعت جس کے پاس ابھی حکومتی وسائل کبھی نہیں آئے اس کے باوجود اس کا تعلیم پر کارکردگی دیکھنے لاکھوں بچے جو ہیں وہ اس سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مہانہ صحت کی سہولیات لے رہے ہیں اس ملک میں کرونا کی وباہ ہو تو کروڑوں لوگوں تک جماعت اسلامی خدمت کرتی نظر آتی ہے یہاں پر اگر یتیم بچوں کی بات کریں تو ان کی تعلیم اور صحت تو جماعت اسلامی جو ہے وہ آپ کو جگہ جگہ نظر آتی ہے کہ بغیر حکومتی وسائل کے ڈیلیور کرتی ہے اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا عوام نے ہمیں موقع دیا تو ہم پاکستان کے ہر شعبے کو ترقی دے سکتے ہیں اور تعلیم اور صحت کے معاملے میں ہمارے پاس وہ سارا سلوشن اور ورکنگ موجود ہے جو اس وقت پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ریٹ میں ذرا میں جعوید انیر صاحب کو بھی اب شامل کرنا چاہتا ہوں جعوید انیر صاحب آپ کیونکہ ذریبات ہے منشور کمیٹی میں ہے ایک جنرل اوبزیویشن جو اس پر آتی ہے منشور پہ کہ منشور بنانے والے بچارے بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ منشور بناتے ہیں بڑی جام فشانی کے ساتھ جو اچھے پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے اندر وہ منشور لکھتے ہیں لیکن ان کی وہ جو منشور ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی والے بھی جو ہے وہ نہیں پڑتے تو ایک تو مجھے جنرل آپ کا تمام سیاسی جماعتوں کا اور جس طرح سے منشور بنتے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ بتائے گا کہ کیا باقی ایسی بات ہے کہ منشور صرف چند لوگوں تک ہے اور ایک ایک ایکٹیویٹی ہے جو کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ نے الیکشن سے پہلے دینا تو اس لیے دینا پڑتا ہے آپ بلکل صحیح فروا رہے ہیں بات یہ ہے کہ اس چیز کو سبجنی کے لیے پاسٹ ٹریک ریکارڈی دیکھ لیں جو پلٹیکل پارٹیز ہیں جو گورنمنٹ کے اندر رہی ہیں انہوں نے آج تک کیا ڈیلیور کیا اس وقت جو ایڈیوکیشن کے ہمارا حال ہے تقریبا ٹونٹی سکس ملین لوگ بچے جو ہیں سکولوں سے بہار ہیں راپ آٹ ویشو جو ہے بڑتی چلی جاری ہے بچے سکول میں جاتے ہیں آگے نہیں پہنچ پاتے ایک والیٹی فی ایڈیوکیشن جو بہت خراب ہے سکسی ٹو پرسنٹ ہم کہتے ہیں ہماری ایڈیوکیشن لیکن وہ صرف اس حد تک ہے کہ آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں یہ ایک جملہ بول سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اس حد تک ایڈیوکیشن ہے جو اس وقت ریکوائیویمنٹ ہے انٹرنیشن ریکوائیویمنٹ ہے ہیمن ڈیویلیمنٹ ہماری یوز بلز ہے اس یوز بلز کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے ہمیں صحت پہ ایڈیوکیشن پہ اور اس کل ڈیویلیپنٹ پہ انویسمنٹ کی ضرورت ہے ایمکیوم پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ ایک ایک ایبرجنسی سیچویشن ہے نہ صرف یہ کہ ہم نے آگے کی سوچنا ہے بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے جو ہمارا جو ہم پیچھے رہ گئے ہیں اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جائے اس لیے ہم نے سجست کیے کہ اس وقت جیسے آپ جو ذکر کیا ہے اس وقت جو دوہزار بائی سیس کا جو ہماری سپینڈنگ ہے ایڈیوکیشن کے اندر 1.7% ہے ہیلتھ کے اندر 1.4% ہے جبکہ انٹرنیشن ریکوائیمنٹ جیسے آپ نے کہا کہ 4% ہے ہیلتھ میں بھی 4% ہے ہم نے سجست کی یہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ اتنی انویسمنٹ ہونی چاہیے پانچ سال میں اس طرح بڑھانا چاہیے کہ نہ صرف یہ بیک لاؤگ کو کلیر کریں بلکہ آرے والے وقتوں کو جو چیلنگز ہیں ان کو بھی اور اس کو انٹیگریٹ کریں ہیلتھ کو ایڈیوکیشن کو اور سکلڈ ڈیویلیپنٹ کو انٹیگریٹ کریں نہیں لیکن یہ تو دیکھیں اس میں جعوید انیس صاحب آپ کو بھی علم ہوگا اور میں نے شروع میں بھی اس کا ذکر کیا ہے یہ تو ساری ایڈمنسٹریٹیو کاؤس نکل جاتی ہے جو تعلیم کا جو بجٹ ہے اس میں نائنٹی تھری پرسنٹ تو آپ کا چلا جاتا ہے جو صرف تنخواہ ہیں اور ایڈمنسٹریٹیو آپ کے خرچے ہیں اس کے اندر تو اس میں تو اصل وہ بھی ون پوائنٹ جو آپ سیون بتا رہے ہیں لیکن یہ کیا کوئی پارٹی سنجیدہ ہے کہ اس حوالے سے ہم نے کچھ ایکسٹرا کرنا ہے یا ہمارا کوئی آٹ او ڈا باکس سلوشن ہے اس وقت تعلیم کے حوالے سے یا ایمٹی ام کے پاکستان کے پاس ہے جی بلکل جیسے میں نے آپ سکھانا کہ ایمرجن سیچویشن ایمرجن سیچویشن میں ایمرجنسی میجرز لے جاتی ہیں یہ جہاں تک ہمارا جہاں تک ہمارا اس چیز کا تعلق ہے آواز روبریٹ ہو رہی ہے دیکھیں جی 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 مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز آپ بات کیجئے جوے دنیس صاحب دیکھیں ہم ایڈنیسٹرٹیو کاؤسٹ جب جس طریقے ایڈیوکیشن بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو میں نے بات کی کوالیٹی ایڈیوکیشن کی اسی طریقے ہیلتھ کے اندر ہم جو پریونٹو پریونٹو جو ڈیزیزیں اس کی ہم بات کرتے اسکل ڈیویلپنٹ جو ہے اسکل ڈیویلپنٹ یہ ہے کہ جو اتنی اسکل ڈیویلپنٹ کی جائے کہ جو جو کرنٹ کرنٹ مس میچ ہے جو مارکیٹ کی ریکوائیمنٹ ہے اور جو ہماری اگزسٹنگ اسکل ڈیویلپنٹ کے پروگرام ہے ان کا مس میچ کو ختم کیا جائے تاکہ انیشل لیول پہ ہم کم از کم ایک اسٹیج کو پر آ جائیں جہاں سے ہم ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہو اس حوالے سے کچھ مزید بھی سوالات ہیں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو پوچھنی ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناز بلویس صاحبہ جو تعلیم والا معاملہ ہے اور صحت اس پر پاکستان پیپلز پارٹی ترجیحات اب کیونکہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ بیانی ہے تو ہمارے زیادہ اس بات پر ہیں کہ ہمارے سیاسی مقدمات قانونی مقدمات معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کیا وہ ٹھیک ہو رہا ہے کسی پارٹی کے ساتھ لیکن کچھ گزشتہ حکومتوں میں اس پر بحث ضرور رہی ہے مثال کے طور پر صحت کارڈ پر بڑی بحث ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف اس کا کریڈٹ بھی لیتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس کو جو ہے وہ چیمپئن بھی کرتی ہے اب کیا جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلمی اقنون اور دیگر بڑی جماعتوں کے لیے کیا یہ مشکل ہوگا کہ اس کے برابر کوئی ایسا انیشیٹیو لانچ کیا جا سکے جس سے یہ صحت کے مسائل حل ہو سکے اور لوگوں تک جو بیسک ہیلتھ ہے اس کی فیسیلیٹیز ان کو کم از کم حاصل ہو دیکھیں پیپلز پارٹی کو جب بھی حکومت کرنے کا موقع ملا چاہے وہ بی بی شہید کے دورے حکومت میں ہو تو ہم نے تو اس وقت یہ آئیڈیا جو بی بی کا تھا اس کو اس خواب کو انہوں نے اپنے پورا کیا لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرم کو گھر کر جا کے خواتین لیڈی ہیلتھ کے لیے اور ان کی ہیلتھ کے حساب سے ان کی جو سہولتیں ہیں وہ گھر گھر تک پہنچانے کے لیے اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے آج سے نہیں میں تو اگر بہت پیچھے چلی جاؤں تو ذلفکار علی بھٹو کے دور سے ہر ڈسٹرکٹ میں ڈسپینٹوریز کا قیام یہ تو شہید ذلفکار علی بھٹو کے دور میں سیونٹیز میں پیپلز پارٹی نے ہر حکومت میں ہر دور میں خواتین نہ صرف خواتین کو امپاور کرنے کے لیے بلکہ اوورال صحت کو لوگوں کی عوام کی صحت کی سہولت کو دور سٹیپ فیسیمیٹی دینے کے لیے اور ان علاقے کی حد تک ان کو مفت سہولت دینے کے لیے کام کیا ہے نائی سی ویڈی جو ہے وہ پاکستان کا بہترین ہسپتال اسی لیے بنا کہ یہ وہ خواب تھا جس خواب کو پاکستان پیپلز پارٹی نے پورا کیا کہ لوگوں کو بیرون ملکمہ جانا پر تنقید ہوتی ہے جو ناز بلو صاحب آپ کہہ رہی ہیں آپ نے بڑے اچھے کام کیا ہے لیکن یہ جو تنقید ہوتی رہی ہے پارکر کے حوالے سے باقی کراچی شہر کے حوالے سے وہاں پر صحت کی سہولیات کا کیا مسئلہ ہے تو آپ کے خیال میں یہ سب پھر تنقید پیپلز پارٹی کیوں ہوتی نہیں رحمان دیکھیں اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ ہمارے صلاح جو پروپاگینڈا ایک بہت عرصے تک چلتا رہا بالخصوص آپ نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کی دور حکومت کی اس میں تو باقاعدہ طور پر ہمارا میڈیا کہ اوپر مستقل پروپاگینڈا چلتا رہا اور جھوٹی خبروں کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کہ پیدا کیا گیا کہ لوگوں کو تاثر گئے گیا کہ گویا کیس ان صوبے کے اندر کوئی کام ہی نہیں ہو رہا لیکن در حقیقت آج اگر آپ جاتے ہیں دھر پارکر میں آپ مٹھی جائیں اسلام کوٹ جائیں آپ پورے تھر پارکر میں کہیں پر بھی جائیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ روڈ کا انفر سٹرکچر تھر پارکر کا بہترین بنا ہوا ہے تھر پارکر کے اندر آرو پلانس لگائے گئے لوگوں کی صحت پینے کے پانی کے لیے اینرجی کا پروجیکٹ تھر میں تھر میں عورتیں امپاورد ہیں تھر میں خواتین جو تھر پروجیکٹ میں برائے راست پارٹی سپیٹ کر کے کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ تھر میں مٹھی کا بہترین ہسپیٹل ہے وہاں کے لوگوں کو دوسرے شہروں میں جا کے علاج کرانے کی ضرورت نہیں پیش آتی تو یہ جھوٹے جھوٹی کہانیاں اور جھوٹے پرپاگینڈا کر کے لوگوں کو غلط انفرمیشن سپریڈ کی گئی میں سمجھ کہ اس کا بہت بیڑا نقصان ہوتا ہے یہ چیزیں آپ تحریک انصاف کے صحت کارڈ پر کیا حالیل ہے کیا اچھا انیشیٹیو ہے اس کو چلنا چاہیے دیکھیں دیکھیں میں آپ چل رہا تھا اس کا نام چینج کر دیا وہ اور بات تھی لیکن کیونکہ پروگرام ایک لوگوں کی لیے تھا تو وہ چل رہا تھا تو اسی طرح سے اگر صحت کارڈ ہے تو آپ کے خیال میں کیا مزید اضافہ اس لیے کرتے کہ خواتین کو برائے راست اس میں حصہ مل رہا ہے ایکن سپورٹ مل رہی ہے لیکن آپ ہیلس کارڈ کی بات کر رہے ہیں دیکھیں ایسے انیشیئیٹیوز کوئی بھی انیشیئیٹیو عوام کے حق ملیے جائے برا نہیں ہوتا لیکن بات یہ جب آپ ہسپیٹل ہیلتھ کارڈ جائیں گی عوام کہاں جائے گی ہسپیٹل میں اور آپ چلے چاہیئے لیڈی ریڈنگ کا دورہ کر لیں چلے چاہیئے لاہور کے اندر آپ کارڈیولوجی کا دورہ کر لیں جا کے میں تو برا حال ہوتا ہے کہ مریض حالت دیکھ خود جو عام خاص علاج کر رو میں کہتی ہر جو وہاں کی ڈاکٹر ہیں اگر وہ بیمار پڑ جائیں وہ اسی اسپیٹال میں کراتے ہیں علاج جو سیاستدان ہیں جو سٹنگ منسٹرز ہیں ایمی 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 ایم ای سیاستدان ریکھ نا یہی تو فرق ہے لیکن لاہور میں کوئی ہسپیٹل ہی نہیں ہے وہاں پہ تو بیمار ہو جائے سیاستدان تو وہ پہلی فلائٹ پکڑ کے برطانیہ جا کے علاج کرواتے ہیں یہ فرق ہے آپ دیکھیں نا سندھ کے اندر جو ہے جو جو سلامی جی ٹھیک ہے رائٹ آئی گیٹ یو پوائنٹ کیا ہے صاحب آپ نے کہا تعلیم کا جو بجٹ ہے اس میں پچاس فیصے دیدافہ کیا جائے گا اب یہ سوال میں اس طرح پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں نے منشور جو دیکھے اس میں یہ وعدے بہت زیادہ ہیں پیولز پارٹی کے منشور میں بھی مسلم بڑھانا چاہتی ہیں تو ہمارے بعد پیسے کھا سے آئیں گے سب کچھ کرنے کے لیے دیکھیں رحمان صاحب جو کرپشن ہے اس کی اگر آپ کلکولیشن کریں تو عربوں روپے کے روزانہ جو ہے جماعت اسلامی اس کرپشن کو روکے گی جو کاسٹ ہے مفتدف شعبوں میں صحت ہو تعلیم ہو اس کو ہم دیکھیں گے کنٹرول کریں گے اور پاکستان بڑے وسائل سے مالا مال ملک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نواز ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو آج تک کوئی ایسا دیانت دار اور قابل حکمران نہیں ملا ایسی کو پارٹی نہیں ملی کہ جو ان ساری چیزوں کو بہتر طریقے سے مینج کر سکے ہم یہ سمجھ ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اس سارے کام کو موثر اور بہترین طریقے سے کر سکتی ہے ان وسائل کو بھرور کار لا سکتی ہے کرپشن کو کنٹرول کر کے یہ سارے وسائل تعلیم اور جماعت ناہلی کا معاملہ ہے یہ بلکل پروفارم ان کو کرنا چاہیے تھا جس طریقے سے انہوں نے بادے اور اعلانات کیے تھے لیکن ان کے پاس تو نہ ٹیم ہے نہ صلاحیت ہے نہ یہ عملی طور پر پاکستان کے مسائل کو سمجھ تھے ہیں جماعت اسلامی اگر صحت کی بات کرتی ہے تو ہمارے صرف سینئر وزیر بنے تھے وزیر خزانہ بنے تھے سراج الحق صاحب تو ہم نے ایمرجنسی میں علاج مفت کر دیا تھا ہم نے تعلیم میں وہاں پر میٹرک تک کتابیں فری کر دی تھیں یہ تھوڑا سا اختیار تھا جو ہمارے حصے میں آیا تھا جماعت اسلامی اگر حکومت میں آتی ہے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ جس طرح آؤٹڈور کا معاملہ ہے جس طرح ایمرجنسی کا معاملہ ہے یہ 24 آر فری ہم علاج کی سہولت ہیں جو ہے وہ عوام کو میسر کریں گے زچہ اور بچہ کے جو معاملات ہیں وہ قریب ترین ہواتین کو وہاں سہولت ملے گی ہر پانچ ہزار عبادی پر ایک اچھی ملے گی کہ عوام اپنے دور سٹیپ پہ جو ہے ان کو وہ علاج میسر آئے گا اور جو بڑی پانچ چھے ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج عام آدمی نہیں کروا سکتا اس کا جماعت اسلامی فری علاج کرے گی وہ دل کی بیماری ہے وہ گردے کی بیماری ہے وہ ہیپا ٹائٹس ہے وہ ٹی بی ہے وہ کینسر ہے اس طرح کی ساری بیماریوں کا علاج جو ہے وہ جماعت اسلامی حکومتی فنڈ سے وہ عوام کے لیے مہیاک کرے گی اور عملی طور پر یہ چیز جو ہے یہ پاسیبل ہے گفتگو اس پر جاری رہے گی ابھی ایک بریک نہیں سب آپ کے جو منشور ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بچوں کی ماں کو ایک وقت کھانا دیا جائے گا ملنا چاہیے اور ایک وقت دودھ کی فرامی بھی ہے یہ ہمارے ایسے ایشوز ہیں جن پر بات بہت کم ہوتی ہے لیکن یہ ایشوز ہیں مجھے یاد پڑھتا ہے کاف لیک کے دور میں ایک ایسا منصوبہ تھا جب پرویز علی وزیر آلہ تھے تو اس وقت انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو بچے آتے ہیں ان کو گھی کے ڈبے دیے جائیں گے اور اس وقت سے فرق پڑا تھا اس وقت جو انرولمنٹ تھی سکولوں میں اس کو آپ کے منشور میں شامل کرنے کی آپ کی کیا وجہ ہے اور کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سکیم آٹ آٹ آوٹ 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 آئیڈیاز ہونے چاہیے جن سے آپ بچوں کا ڈروپ آوٹ ریڈ جو ہے اس کو کم کر سکتے ہیں دیکھیں میں پہلے تو تھوڑا سا جو پاکستان پیپر یہ آواز بہت ریبربریٹ کر رہی میری آواز بھی آپ دوبارہ آپ ہی آواز واپس آ رہی ہے جی آپ بات کیجئے ہمیں آپ کی بات سن رہی آواز آ رہی آچھا میں اس پہلے تھوڑا سا اس پہ جو ناز ملوڈ صاحبہ نے جو فرمایا دیکھیں یہ جو فسیلیٹیز ہے یہ ٹرشری لیول کی فسیلیٹیز ہے نائی سی وی ڈی جو فائرل گورنمنٹ کا ادارہ تھا نائی سی ایج ڈی فائرل گورنمنٹ کا ادارہ تھا ایس آئی ایو ٹی جو چیرٹی ادارہ تھا ان تمام اگر تھوڑی بہت انہوں نے کوئی کریڈیٹ نہیں اس کے اندر اصل بنیاد یہ ہے کہ ہماری پریونٹیو لیول کے اوپر ہے اس وقت جو حالات ہیں جیسے آپ نے ویسٹنگ کی بات کی سٹنٹنگ گروہ ہے مطلب بچے گروہ ہی نہیں کر پا دیں مال لیٹریشن ہے ویسٹنگ ہوتی بچے زائع ہو جاتے سکسٹی سکسٹی جو ہے آپ کی میٹرنل آپ کی نام موٹلیٹی ریٹ ہے یہ جو سٹیجز ہیں جہاں پر اصل کام ہونا چاہیے وہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا یہ شو پیسز بڑا لی ہیں اور یہ دکھاتے ہیں اس کے اندر باقی جہاں تک بات جو بات کی دیکھیں ایڈوکیشن کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک انسینٹیوائز دی کریں گے دیکھیں کمپیٹنگ نیڈز ہیں آوام کی بچوں کے لیے چاہتے ہیں بچے کام کرتے ہیں گھروں میں کھیتوں میں کام کرتے ہیں ان کو اٹیک کیسے کریں گے جو سپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی والدین کی انکم کو سپلیمنٹ کرتے ہیں اس کو سپلیمنٹ کرنی کے لیے سٹائپنز کی ضرورت ہے خاص طور پر بچیوں کو سٹائپنز کی ضرورت ہے بیل نیٹوشن کو ختم کرنی کے لیے بچوں کو کھانا دینا چاہیے بلنچ جو ہے پروائیڈ کرنا چاہیے بہدر جو بچے جو گروہ کر رہے ہوتے اس وقت بچے ان کی کوک میں ہوتے اس وقت ان کو کھانا ملنا چاہیے تا کہ بچے جو پیدا ہوں وہ اپنی انہیرٹ اسٹنٹ ہو اگر یہ نئی نسل جو اگر اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ وہ ویسٹنگ ہو رہی ہے اسٹنٹنگ ہو رہی تو وہ باکشے پر بوجھ ہوں گے بغیر کسی پروڈکٹیویٹی ان کی زیرو ہوگی وہ اپنے خاندان پہ اپنے لوگوں پہ اپنے قوم پہ بوجھ ہوں گے تو بجائے یہ کہ ہم بڑے لوگوں کے جگر تبدیل کرے یا گردے تبدیل کرے یا ہارٹ کی ڈیزیز پہلے یہ کہ ہم جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی سہاد کو بہتر کرے تاکہ گروہ ہوکے بوجھ بننے کی بجائے اس ملک کی اکانومی کے لیے اس ملک کی ترقی کے لیے وہ اپنے کنٹریبیوٹ کر سکے اچھا ٹھیک ریٹ میں کیسے صرف جو معاملہ ہائر ایڈوکیشن کا ہے میرا خیال ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے آپ کا منشور جو آپ نے دیا ہے اس میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہا گیا کہ پچاس نہیں یونیویسٹیاں بنیں گی اور کرزے بھی دیے جائیں گے عالی تعلیم کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی جو کونٹیٹی ہے وہ مسئلہ ہے نہ کہ کولٹی اف ایڈوکیشن کیونکہ یونیویسٹیاں تو لیے جماعت کے پاس یا آپ کی نظر میں کوئی پلان ہے دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یونیویسٹیز کی تعداد بھی بہت بڑا مسئلہ ہے پونے تین کروڑ بچوں سے اگر آغاز کر لیا جائے جو سکولوں سے باہر ہیں ان کو جب آپ ان کو سکول میں لے کر آئیں گے وہ اپنی ہائر ایڈوکیشن کی طرف آنا چاہ رہے ہوں گے سکول کے بعد کالج اور کالج کے بعد یونیویسٹی تو یقیناً آپ کو تعلیمی اداروں کی ضرورت ہوگی جماعت اسلامی کی ورکنگ بیسک سکول میں بچوں کو لانے سے لے کر ان کو اعلیٰ تعلیم دینے تک کی موجود ہے اس کے بعد ان کو روزگار پہ کیسے لگایا جائے گا اس کا بھی ہم نے پورا اس پہ ورکنگ کی ہے جو ہماری ہاں ایڈوکیشن کا میار ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل لیول پر میٹ کریں گے اور یہاں جو بچے پڑے لکھے بچے ہیں وہ باہر کی ضرورت ہوگی جس کے بچے دور دراز سے بڑے شہروں میں آتے ہیں نہ ان کے والدین وہ ایکسپینسز برداشت کر پا رہے ہوتے ہیں نہ وہ فیسوں کا بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور بہت بڑا سٹاف ایسا ہے جو قابل ہوتے ہیں ہر حوالے سے وہ پاکستان کی حدمت چاہ رہے رہیں لیکن وہ تب بھی کر سکیں گے جب ان کے لئے بہترین تعلیم کا جو ہے وہ احتمام کیا جائے گا ہم نے سکالر شیفت پر پوری ورکنگ کی نوجوانوں کا معاملہ ہے اس پر بات بہت زیادہ ہو رہی ہے ہمارے آرمی چیف بھی مل رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے جو لیڈر ہیں وہ بھی ملاقات کر رہے ہیں نوجوان اسے تو پی ٹی آئی پر بڑی تنقید ہوتی ہے لیکن کیا باقی جماعتوں کے پاس جماعت اسلامی کے پاس خاص کر روڈ میپ ہے کہ نوجوان جس راستے پر چلنا چاہیے اسی راستے پر چلے دیکھیں رحمان صاحب دینا چاہ رہے ہیں لیکن جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کل اگر کراچی میں تھے تو آج کوٹ مومن سرگودہ میں ہیں اور ہر جلسے میں نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ آ رہی ہے اور ان کو سن بھی رہی ہے اور ان سے اور ہر فرد جو ہے اس میں آگے بڑھ سکتا ہے اور آگے بڑھ کے جماعت میں قیادت کے منصف پر آسکتا میں بات مکمل کر لوں اسی طرح موجوان جو برین برین ملک جا رہے ہیں ان کے پاس کوئی اور حال نہیں ہے جماعت اسلامی حال ہے گفتگو جاری رہے گی ابھی بات ہو رہی ہے صحت اور تعلیم کے حوالے سے ایک بریک لیتے بریک کے بعد پرگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خشام دیت اور میں اس بحث کو سمیٹ رہے ہیں تو جو جاوید انیر صاحب ہیں ناز بلو صاحب ان کی میں اس پر رائے چاہوں گا کہ یہ جو نوجوانوں میں مایوسی ہے ناز بلو صاحب اس کو یہ کس طرح ختم کرے ہم جنہوں نے پیدا کی ہے لوگ جو ہے وہ میں ذرا ناز بلو صاحب پہلے پہلے ان کو موقع دے دیں پھر میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں جی ناز صاحب جی جی رحمان دیکھیں جب ہم یوت کی بات کرتے ہیں دیکھ کر اس کا موازنہ کرتے ہیں اس لیے وہ یوت کو انگیج بھی کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نوجوان بڑھ چڑھ کر پارٹیسپیٹ کر رہا ہے پاکستان میں جب اپرچونٹی کی بات آتی ہے تو سکل ڈیولپمنٹ جو ہے جس کو اگنور کافی پورے سندھ بھر کے اندر ہم نے یوت کی پروگرام کو ہمیشہ اپنی پریوریٹی رکھا ہم نے پاورٹی ایرادکیشن کے پروگرام کو ہمیشہ اپنی پریوریٹی رکھا ہم نے خواتین کو آسان لون دینے کی سہولت سندھ کے اندر پاورٹی ایرادکیشن کا پروگرام 90% سکسیسفل اس لئے ہوا اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ سندھ کے اندر ہم نے جو خواتین کو مالکانہ حکوپ پگھر دیئے یہ وہ تمام پروگرام سے جس کے تحت مارشور کے اندر سب کو امپاور کرنے کی ہم نہ کسان کو کنور کریں نہ 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 ہم اس ساری چیزوں کو اپنی پریوریٹی بنا کے ہم نے ترجیح بنیاد پہ اپنے منیفیسٹوں میں اسی لئے منشن کیا کہ یہ سب چیزیں ہمارے بہت کام کیا ہے ایتی شعبے میں ہمارے پاس اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایک ایڈی گیپ ہے جب ہمارے گیجویٹس نکلتے ہیں یہاں سے پڑھ کر باہر انٹرنیشنل کمپیٹ کرنے میں ان کو دکت ہوتی ہے ان تمام گیپ کو پاکستان پارٹی پورا کرنے کے لیے بہت پولیسیز بنانے میں اور گرین پاکستان پروگرامز کے اندر آخر کردار ادا کرنے کے لیے تو میرے پاس دو منٹ رہ گئے ہیں اور جعوید انیر صاحب سے پارٹیاں نوجوانوں کو استعمال کرتی ہیں سیاست کے لیے آگے کرتی ہیں لیکن کیا ان کی تعلیم کے لیے ان کی بہتری کے پاپولیشن نہیں ہے 64% جو تیس سال سے کم کی ہے ہماری اب جو پاپولیشن گروت ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے پہلی بنیادی بات یہ کہ جو نئے انٹرنٹ ہیں جو 26 ملین لوگ اسکولوں سے باہر ہیں ان کی ایجوکیشن کا بند پست ہو اور پھر وہ لوگ جو اسکول کی ایج سے گدر گئے ان کی ایڈلٹ ریٹریسی ہونی چاہیے اس میں سکل ڈیویلیپنٹ ہونے چاہیے اور سکل ڈیویلیپنٹ اس طرح ہونی چاہیے کہ اکیڈیمیا اور ہماری جو انڈسٹرلیسٹ ہیں وہ مل کے بیٹھیں کہ انڈسٹرلیسٹ کی ریکوائیمنٹ گئے گئے انڈسٹرلیسٹ کیا ایسا میں اچھی چیزیں برا مکم یہ جو میرے بھائی بات کریں یہ مکم سے مکم کے ریپرزنٹیٹیو ہے جی 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 کیونکہ اسکائپ پہ مجھے پتا نہیں چل رہا اچھا میں صرف یہ کہنا چاہی ہوں کیا مکم نے جو اتنے تیس سال کراچی کو کراچی سے باہر آدھر 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 باہر تو کبھی آپ کی سیاست رہی بھی نہیں تو کراچی کے اندر کبھی آپ مجھے بتائیے کہ صحت کے ہیلث منسٹر ایمکی کے کتنے وقت رہے کیا پرویز مشرف کے دورے حکومت میں سیاست افید کے مالک آپ نہیں دنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ناز بلوش صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے صحت اور تعلیم یہ دونوں چیزیں ہمارے بحثت مجموعی مسائل ہیں اور لوگوں کی ضروریات اس کے ساتھ جڑی ہیں پارٹی نے منشور تو دی ہیں لیکن منشور اٹھا گے دیکھیں تو وہاں پر تو بڑی اچھی باتیں نظر آتی ہیں لیکن ان پر عمل درامت اور پھر یہ کہ کیا ان پر عمل درامت ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ایک پارٹی اقتدار میں آجاتی ہے تو یہ عام سوالات ہوتے ہیں اور یہ شاید ہمارے ہاں بھی کلچر بھی نہیں ہے کہ ان پارٹیوں سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا کیا صحت اور تعلیم کے حوالے سے جو معاملات تھے ان پر عمل درامت کیا یا نہیں کیا اور اگر نہیں کر سکے تو کیوں نہیں کر سکے ان پر بحث ہونی چاہیے بہرحال آج کے پروگرام سے اتنا ادازت دیجئے اللہ نکل موسیقی